ہم شکر بزار ہیں جناب شاہد میندی صاحب کے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا آپ میں معنی خصوصی کی احساس بس میں موجود ہیں آپ کسی بھی طرح سے تعریف کے بہتا چاہیے آپ کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ نمکے خانے تکلم ہے فضاحت میری ناتے بند ہیں سنسن کے بلاوت میری رنگ اڑتے ہیں وہ رنگ یہ ہے عبارت میری شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں پانچ بھی پشت ہے شفیر کی مردائی جناب شاہد میندی صاحب محرم نایف شاہد رجی موریہ جناب حامل ساری صاحب مہترم نارنگ صاحب مہترم سید شیف تردی 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 صاحب مگر نیت ہے گیسو کے لیے سرمہ زیبہ فقط نرگس جادو کے لیے خزیبہ خالصیت چہرہ گلرو کے لیے دانتا قس کی فصاحت ودکلام درد ہر سخن ماما وہر نکتہ مقام درد بند کا رنگ جدا رحم کا فائدہ جدا یہ چمن ہو رہے مرادر کیجئے گا زخموں کے گلستان جدا فہم کامی لو تو ہر نامے پہنگوانے جدا اور مختصر پڑھ کے رلا جنے کا سامان جدا دب دبا بھی ہو مسائل بھی ہو توسریب بھی ہو دل بھی محسوس ہو رضاقت بھی ہو یہ تو مرسیہ کی بہت ہی ترپی آفتہ شکل ہے مگر مرسیہ درسل لفظ عربی کا ہے مگر بحیثیت صرف سخن کے کوئی بہت بڑا سرمایہ عربی میں رضای عذب کا نہیں ملتا ہے ہاں ایران میں ملتا ہے اور ایران میں جو اقتداء ہے مسدس کے شکل میں وہ ملہ وائز کاشری کسی شنو ہوتی ہے مرسیہ تقریب میں آیا کسی اور شکل میں لیکن شمالی ہند میں عجیب اتفاق ہے کہ اور عجیب کے عہد کے بعد اس کا رواج زیادہ دو اب اس کا جو بھی مفہوم لکھا لیے لیکن اس عرصے میں اس کے پہلے بڑے بہت سا مرسیہ کہے گئے مسکین عبرو سودا میر شکندر لیکن جو مرسیہ ایک مستقل سے سخن کی حیثیت ہے اس کی پیدا جو ہے وہ عنیز کی گھرانے سے ہوتی ہے یعنی زمیر یہ موضیلہ مرسیہ کے پہلے فارڈ ہیں اس کے پانی سندیہ آتے ہیں اور پروش پہ کنچتا ہے زبین اور عنیز کے نامانے میں اور مرسیہ کے جو حصول ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ایک جسٹی یہ ہے کہ ہمارے مرسیوں میں ہندوستانی عدد اور جو ہماری پولٹکس ہے پرانی سنسکر پولٹکس ہے اس کے اثرات بہت صاف دکھائی مثلا وی رس اور کرران رس یہ دو یہ نورس جو بہت سے ہے تھیری ہے پولٹکس کی سنسکر کی ہماری کلاسک اس میں یہ دو رس کرونا رس اور ہیر رس کرزگر ہے اور یہ بہت بڑی حد تک مرسیوں میں ہمارے پائی آتا ہے ایک جسپ بات اور آسکالہ چاہوں گا ایک نئے پہلو سے میرانیس اور مرسیوں کی جو لڑنوں میں مقبولیت ہوئی اس پہ نظر ڈالی ہے علی جوال لیگی سامنے اور ان کی جو ہردو لیٹرچر ہے اس میں ایک 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 بات پیدا کیون ہے ایک 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 ایکیس ایک 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 سامنے یا جو مرسیاری آٹی ہے اور اس سیسرے میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام میں کرنا چاہیے جمیل مذہری اور خاص طور سے جوش ملی عبادی کا کچھ چیزیں سنی اور ایک چیزی ہے کہ جو ہمارے زمانے ہمارے قریب کے زمانے کے مرسیعوں ہیں وہ ہمارے اصلی مسائل کو بھی مرسیعوں میں لاتے ہیں اور ان میں سب سے نمائن آمدی میں دکھا ہے وہ وحید اختر صاحب کا ہے وحید اختر صاحب کے مارسی جو ہے وہ مرخانے بہت زیادہ اپنی دستیاب نہیں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کی جو کشم کشم اندرین کی وہ ان مرسیعوں کے دریئے سے انہوں نے اس کو کی دو باتیں مرسیعوں کے حیثیت سے مرسیعہ ظاہر ہے کہ مرسیعہ ظاہر ہے کہ مرزیبین کے بعد سے مصدس کی شکرم آیا آتا ہے چھ میسے روکا جس میں چار ہم کافی اور اس کے بعد لیکن فارم کے ایک بار سے مرسیعوں نے مصدس کو ایک مستقل مقام مرسیعہ جس کو نہ صرف حالی بلکہ چکبست پہ بار اور بعد میں جوش نے استعمال کیا ایک پہلوار ہے مجھے امید ایک سیمیلار میں اس پہ کچھ بات ہوگی مرسیعہ صرف ہماری جو اردیو مولا ہے اس کو نہیں لکھا رہی ہے مرسیعہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کی بوریوں میں لکھا رہی ہے وہ خاص طور سے ابھی یہاں برگرائیم صاحب یہاں سشیر رکھتے ہیں انہوں انہوں نے بہت سے مرسیعہ جمع کیا ہیں قدیم برسائی عزت کے نام سے جو عوضی تو اب براقات ہے بہت شخص ہے کہ بہت فرق صاحب کے جب کوئی زمین بہت زیادہ جوٹی جاتی ہے تو اس میں کوئی اکتا نہیں ہے تو مرسیعہ پہ اتنا کوئی دکھا جاتا چکا ہے کہ آپ کوئی نہیں بات کرنا مجھوار ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو راستہ ہے جس کی میں تجوید رکھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مرسیعہ بوریوں میں لکھے گئے ہیں انہوں پہ تدھین ہونے چاہیے اور انہوں پہ آپ کام ہونے چاہیے شکریہ بہت بہت شکریہ جناب شاہدو ایمی صاحب